اتر پردیش کے سواستے منتری جے پرتاب سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جن سے ہم اتر پردیش کے حالات پر بات کریں گے سر بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر آپ کا جی نموسکار سر آپ سے بات چیز شروع کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں درشکوں کو اتر پردیش کی ستھی بتا دوں ہم اتر پردیش کے سواستے منتری سے پوچھیں گے کہ کورونا کی چین ٹوٹی وی وہاں پر کیسے نظر آ رہی ہے لیکن کورونا کیسز کے معاملے میں یو پی دیش میں کہاں پر ہے یہ سمجھ لیجئے اتر پردیش دیش میں ساتھویں نمبر پر ہے اگر کورونا کے ایکٹیو کیسز کی بات کیجئے یو پی میں اب تک کورونا کے کل ایک ہزار چھہ سو اکیس کیس درج کیے گئے ہیں مہراشتر گجرات دلی راجستان مدی پردیش اور تمیل نانڈو کے بعد اتر پردیش کا نمبر ساتھویں نمبر پر آتا ہے کورونا سے ہوئی موتوں کے معاملوں میں یو پی چھٹے نمبر پر ہے کورونا سے یو پی میں پچیس موتیں ہوئی ہیں مہراشتر گجرات مدی پردیش دلی اور راجستان کے بعد اتر پردیش کا نمبر چھٹے نمبر پر آتا ہے یعنی آبادی میں یو پی نمبر ون ہے لیکن کورونا کی کیس اور موت کے معاملے یہاں پر دوسرے راجیوں کے مقابلے کم دکھ رہے ہیں تو جے پرطاب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پہلے تو درشنگوں کو یہ سمجھائیے کہ اتر پردیش جہاں پر آبادی دیش میں سب سے زیادہ ہے اتنا بڑا راجی ہے لیکن کیسز کم ہیں اور موت کا آکڑا بھی کم ہے یہ آپ لوگ کیسے اچیو کر پا رہے ہیں اور ابھی کی ستھی کیا ہے دیکھیں ہم لوگ نے تو پہلے آواز کرتے ہیں جی جی آ رہی ہے سر آواز پہلے سے ہم لوگ نے تیاری کر دیا تھا اور اسی حساب سے ہم نے اپنے آئیسولیشن بیٹ اور ہمارے تین کٹیگری کے جو ہن کو L1, L2, L3 کے کورنٹین کے جو ہسپیٹلز ہیں وہ تیاری کر دیا تھا ہم نے لوجسٹکز تیار ہو گئے تھے ہمارے ڈاکٹرز ٹرین ہو گئے تھے یہ ہمارا پوری تیاری جنوری سے ہم نے شروع کر دیا تھا جنپد میں ماسٹر ٹرینر اور کس طرح سے ڈیٹیکشن کے بعد پوزیٹیو کتنے پریدھی کے اندر ایک ایک گھر کو ہم کو سینٹرائز کرنا اُس پہ چیکنگ کرنا اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جتنے کیسز آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے مکہ منتری جی کے نردیج پر اُس کو ہات سپوٹ بنانا ہات سپوٹ بنانے کے بعد اُس کو ٹوٹلی سیل کرنے کے بعد ہم نے اُن کو ہر جگہ سیمپلنگ ہمنا بڑھایا اس میں ایک مہرپون چیز ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ہم جب جنویری میں شروع کیے تھے تو ہمارے پاس ایک ٹیسٹنگ لیب تھا جو کنگ جارج میڈیکل اینورسٹی کا ایک لیب تھا ہمارے پاس اور وہ بھی اُس کا کنفرمیشن ہم کو نیوی پونہ سے ملتا تھا تب سے لے کے ابھی دو مینے کے اندر یا دھائی مینے کے اندر سترہ لیب ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور سترہ لیب میں تیار ہونے کے بعد ہم آج لگ بگ انچاس ہزار ہم نے ٹیسٹنگ کر چکے اتنے دن کے اندر جس میں ہمارا ابھی سترہ سو اٹھتر پوزٹیو کیس آیا ہے آج کے دن میں اور باقی ہمارا اٹھنا ہی اٹھتالیس ہزار کچھ نیگٹیو آئے ہیں تو ٹیسٹنگ بڑھ جانے سے سر ایسے میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جب ہم راجیوں سے تلنا کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا تھرک یہ ہے کہ یہ بھی تو پوچھئے کہ یو پی میں روز ٹیسٹنگ کتنی ہو رہی ہے اتھر پردیش میں روز کتنے ٹیسٹ ہو پا رہے ہیں سر دیکھیں ہم نے دور ابھی ہمارا لگ بگ چار ساڑھے چار ہزار ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ابھی سترہ لیپ کے بیچ میں اور ہم نے ابھی پول ٹیسٹنگ جب شروع کیا ہے تو اس سے ہماری سنکھیہ قریب ڈیڑھ گناہ اور بڑھ جا رہی ہے تو ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں جتنے بھی سیلڈ ایریا ہے یا جہاں بھی یا پوزٹیو کیس ملتا ہے اس ایریا کو سیل کر کے اس میں ٹیسٹنگ ہم لگاتار کرتے جا رہے ہیں اور ٹیسٹنگ کے مادیم سے ہی ہمارا اتنا کیسز نکل رہا ہے جو ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان سیلڈ ایریا میں میکسیم ایریا میں نکل آئے مطلب ایک دن میں ساڑھے چار سے پانچ ہزار ٹیسٹنگ ہو رہی ہے سر جی اور کیا یہ اس میں رینڈم ٹیسٹنگ بھی ہے سر یا جن میں لکشن دکھ رہے ہیں صرف ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ابھی تو یہ جو کورنٹین کے اندر جو ٹیسٹنگ ہمارے پاس ہے کورنٹین کے اندر جو رہ رہے تھے لوگ ان کا پورا سیمپلنگ ہم لوگ کرتے ہیں اس میں جو سنکھیا جادے کر کے جو تبلیگی یماعت والے جو آئے تھے جو ان کی سنکھیا بڑھی ہوئی ہے اس لئے یہ جتنے بھی کورنٹین میں ہے تو ان کا ہنڈر پرسنٹ سیمپلنگ کر کے جو بھی پوزیٹیو آتا ہے ہم لوگ پھر اس کو آئیسولیشن میں ڈال لیتے ہیں آپ جماعت کی بات کر رہے ہیں اس لئے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ آپ چونکہ جماعت کے زیادہ تر لوگ سامنے آ چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو کیا جماعت کا فیکٹر یو پی میں ابھی ختم ہو گیا ہے یہ کہنے کی ستیتی میں ہے یا ابھی بھی ان کے لوگ ملنے باقی ہیں اور ہو سکتا ہے خطرہ ہو ابھی ابھی تھوڑا سا باقی ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک ابھیان چلا کے پانچ سو اکیس لوگ کو اور ہم لوگ نے کھوچ کے نکالا تھا اور چینلوں کے مادیم سے اکبار کے مادیم سے ان کو بھی ہم آگرہ کر رہے ہیں کہ وہ سویم آکے اپنا ٹیسٹنگ کروا لے اور ٹیسٹنگ کرا کے سامنے آئیں گے تو اچھا رہے گا کیونکہ آپ اگر چھپ کے رہیں گے تو کہیں بھی کہیں آپ پوزیٹیو کیسز بڑھاتے رہیں گے کسی بھی پریوار میں یا کسی بھی محلے میں اس سے اچھا کہ سامنے آئے یہ تو ویشوک مہماری ہے اور ویشوک مہماری میں جتنے لوگ بھی ٹیسٹنگ کر لیں اور پوزیٹیو نکل لائے تو ان کا اوبجار اسی طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں اجازر ایک خبر یہ بھی تھی کہ ایک لڑکا دیو بند سے آیا اور اس نے انیس لوگوں کو ایک ہی پریوار کے انفیٹ کر دیا ایسے اور بھی کیسز ہیں کیا ہمیں وہ کلیر نہیں آیا بھی آپ کی بات صاف نہیں ہے تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی کہاں کون جنپت کا ہے کشی نگر کا کیس بتایا گیا تھا سر کہ اپنے ہی پریوار کے انیس لوگوں کو اس نے انفیٹ کر دیا تھا کشی نگر سر سند کبھی نگر ہاں سند کبھیر نگر ہاں جی جی سند کبھیر نگر وہ بھی ایک مسلم پریوار کے تھے وہ کہیں سے آیا تھے اور وہ انفیٹ کر گئے تو انیس کیس ہمارا رات میں نکلا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ ایک ہی آدمی نے کافی انفیٹ کر دیا یہی تو پرابلم ہمارے سامنے ہے کہ اگر لوگ نکل کے آج آ رہے ہیں جو ادھر ادھر کہیں ٹرائیویل ہسٹری ہے یا ڈلیلی سے لوگ آ رہے ہیں یا کہیں کسی کے پوزیٹیو کیس میں آ رہے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور جہاں تک ہم لوگ پکڑ پا رہے ہیں ان کو سیمپلنگ ہم کرا رہے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے سیمپلنگ کرا رہے ہیں سر ایک چیز اور بتائیے ابھی جو ستھیتی آپ دیکھ رہے ہیں بطور سواستے منتری کوئی اندازہ آپ لگا پا رہے ہیں کہ اگر یہی ستھیتی رہی اسی طریقے سے کیسز ملتے گئے اور زیادہ کیسز نہیں آئے تو یوپی جو ہے وہ پوری طریقے سے کورونا مکت کب تک ہو پائے گا یا بلکل نئے کیسز نہ آئیں یہ ستھیتی کب تک آئے پائے گی یہ تو بتانا تھوڑا کٹھن ہے کیونکہ ہمارے جو آئی سی ایم آر کے جو ویڈیانک ہیں یہ زیادہ اس پر منہ اپنا پرکاک ڈال پائیں گے مگر مجھے لگتا ہے اور آپ کے چینل میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن ہونے کے کارن سنخیہ اتنی بڑھی نہیں ہے جتنا بڑھتی ہے اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو سہج یہ سنخیہ پوری دیش کا لاکھوں میں چلے جاتا ہے تو جب لوگ ڈاؤن کو ہم سفلتا مانتے ہیں لوگ ڈاؤن کے اندر جب ہم یوپی میں ہات سپوٹ ہم نے تیار کر لیا ہات سپوٹ کو سیل کر کے اس میں سیمپلنگ کر کے اس کو کنٹین کیا پول ٹیسٹنگ ہم نے شروع کر دیا اپنے لیب میں اور مشینیں ہم منگا رہے ہیں ان میں اور ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے تو یہ ساتھ سے لے کے ہم کو لگتا ہے کہ ہم کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر پھر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ تو ویشوک مہماری ہے اس کا کوئی ویکسین اتنا جلدی نکلے گا نہیں اور اسی لئے ہم کو ہمیشہ کے لیے اپنا جو صدرتہ رکھنا ہے بڑھتتا ہے وہ ہم کو سوشل ڈسٹنسنگ کرنا پڑے گا باہر جائیں گے تو کسی نو کسی پرکار سے اپنا موہ کو ڈھک کے جائیں گے اور لگاتار آپ کو کیا لگ رہا ہے سر یہ کتنے دن چلے گا اس کو برابر رکھیں گے تو ٹھیک رہ گئے جی جی آپ کا آخلن کیا ہے سر کتنے دن ابھی یہ اور چلے گا یہ ستھی جو بنی ہوئی ہے اب یہ تو کہنا تو کٹھن ہے پھر بھی اندازہ مگر اب جیسے جیسے آئے گے ہم لوگ تو لڑی رہے ہیں تو اس کا میں اتر تو نہیں دے پاؤں گا آپ کے چینل میں ابھی میں نے سنا ہے کہ سہد کچھ بیرگیانک کہہ رہے ہیں کہ مئی سولہ مئی تک اس میں کافی گراوٹ آ سکتی ہے تو اگر گراوٹ دیش میں آئے گا تو اتر پردیش بھی دیش کا حصہ ہے وہاں بھی گراوٹ آئے گا ہی ٹھیک ہے سر آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ رمضان کو لے کر کیا آپ کو کوئی چنتہ ہے کہ ایسے میں اگر لوگ خریداری کے لئے باہر آئے یا لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں ہوا تو کیسز اتر پردیش میں بھی بڑھ سکتے ہیں کیا نہیں رمضان میں تو یہاں کے دھرم گروہ نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں ہی رہ کے رمضان منائیں گے جو نماز پڑھنا ہے وہ وہیں کریں گے جو بھی دھرمی کا نوستان ہے چاہے ہندو ہو مسلم ہو چاہے کوئی بھی دھرم کا ہو وہ سب اپنے گھر میں جو بھی کریں گے اور اس لئے جب وہ بھار نکلیں گے نہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کافی ہم لوگ سفلتہ پراب کر سکتے ہیں اور نئے کیسز نہیں آئیں گے تو جب کسی بھی دھرم کے دھرم میں گروہ خود ہی بول رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ رہیں گے اور اس کا پالن کریں گے اور پالن کرنا ہی آج ٹھیک ہے ایک سال اگر ہم لوگ ٹھیک سے پالن کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں اگلے سال ہمارے لئے ٹھیک ہو جائیں گے بہت شکریہ جائے پرتاب جی ہم سے بات کرنے کے لئے اتر پردیش کے سواستے منتری اور آپ کو بہت ساری شکہ کامنا ہے سر اتر پردیش جس طریقے سے کرونا کا ریٹ میچے رکھ رہا ہے یہی ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی قائم رہے اور ٹیسٹنگ جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ سترہ نئے لیب اب تک تیار کر لیے گئے ہیں اور روز ساڑھے چار سے پانچ ہزار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں